مطرو آپ کا بیپار نہیں چل رہا ہے آپ کے بیپار میں کئی پرکار کے پریشانی آ رہی ہیں گھر میں ارث کی ہمیشہ کمی بنے رہتی کرج سے آپ لپت رہتے ہیں ایک چھوٹا سوپہ ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہے وہ ہے ادھی آپ دیپا ولی کی راتری میں کریں گے تو نشجد روپ سے آپ کو لاب ہوگا رادے رادے جے سری کشنا نمشکار میں آج چیار پندیت گریس بارو لیا مطرو دیپا ولی کے دن شام کو جو پردوس کال کا سمیں ہوتا ہے اس سمیں آپ کو کیا کام کرنا ہے آپ اپنی پوجہ سلیپر بیٹھ جائیں ایک کٹورہ لے لیں اور اس میں ایک جو ہے پان کا پتہ رکھ دیں اور پان کے پتے میں ایک شمت دہی ساتھ بوند اس میں سہد اور تھوڑا سا اتر ٹپکا دیں اور اس کے پسچات وہاں بیٹھ کر کے ایک مالا گائتری منطر کا جاب کریں اور ایک مالا اوم سریم سریعی نما اس منطر کا آپ جاب کریں یا پھر گائتری منطر میں تین وار سریم بیج منطر لگا کر کے جاب کریں اور ایک مالا اوم نما شبا منطر کا جاب کریں اور اس کے پسچات میں ایک کلس میں آپ جل بھر لیں اور اس کٹوری کو جس میں آپ نے پان کا پتہ رکھا اور جس میں آپ نے دہی اتیادی رکھا ہے اس سامگری کو اس کٹوری کو اپنے ہاتھ میں اس پرکار سے لے کر کے اپنے گھر کے پورے دسان پورے کمروں میں آپ گھوم جائیں اور جو آپ کا بیپار اس تھل ہے اس میں آپ اس کو گھوم دیں اور پھر اس کے پسچات اس کو لے جا کر کے آپ کے گھر کے آس پاس جو بھی سیولنگ ہو اس کو اوپر آپ چڑھا دیں اور جو آپ ساتھ میں کلس لے گئے ہیں جس میں آپ نے جل بھرا گیا اس جل سے پھر بعد میں آپ سوکہ ابشیک کر دیں اوم نمشترہ بولتے ہوئے اور وہاں سے آپ آ جائیں اس میں تھوڑا سا آپ جل بچا لیں تھوڑا سا دہی لے کر وہاں سے آ جائیں اور اس کا اپنے بیپار اس تھل پر سواستک بنا دیں اور سیس جل کو اور اس جل کو پھر آ کر کے اپنے گھر کے پورے کمروں میں چھڑکاؤ کر دیں اور آپ کے جو بیپار اس تھل ہے اس میں اس کا چھڑکاؤ کر دیں تو کیسی بھی آپ کے بیپار ڈھپ ہو گیا ہوگا گرہک آتے آتے آپ کے جو ٹوٹ جاتے ہیں گرہک آپ کے یہاں پہ آتے نہیں ہیں تو نشجت روپ سے آپ کا بیپار دوڑے گا بیپار آپ کا چلنے لگے گا اور آپ کے گھر میں دھردھان کی بھرتی ہوگی گھر میں آپ کی سکسند دی آئے گی تو دیپا والی کے دن آپ کو پردوسکال میں جرور یا ہو پائے کرنے چاہیے تو نشجت روپ سے ست پرچھت آپ کو لاب ہوگا